قصص الانبیاء اور عامر لیاقت حسین حضرت نوح علیہ السلام کے قصے پر ہم روشنی ڈال رہے جائیں کس طرح سے کشتی تیار ہوئی ہے کتنی بڑی ہے یہ کشتی کون کون ہے اس کشتی میں اسی پر گفتگو ہو رہی تھی آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح سے فرمایا اے نوح ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو حضرت نوح نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں ہے تو کوئی مغرب میں ہے میں کس طرح سب کوئی خٹا کریں لہذا اللہ کے حکم سے جس کی نسل باقی رہنا تھی وہ رہی اور طوفان آ گیا یہاں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے جناب ایک کشتی میں سب کے جوڑے کیسے آ گئے تو بھائی عقل کی بات ہے جو سمندر کے جانور تھے وہ تو سمندر میں رہے وہ کشتی میں آ نہیں سکتے تھے یعنی جو بحری جانور تھے جو سمندر کے جانور تھے وہ تو سمندر میں موجود رہے اب رہ گئے پرندے وہ آسمان پر اڑتے ہیں تو لہذا پرندوں کی انواع اقسام بھی ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں یعنی جتنی اقسام کے پرندے دنیا میں موجود ہیں وہ ظاہر ہے کہ آسمان پر پرواز کرتے ہیں اور انہیں توفان سے کوئی خطرہ نہ تھا اب رہ گئے خوشکی کے جانور تو خوشکی کے جانور حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جوڑے کی شکل میں اس کشتی میں رکھے تھے لہذا سوال کرنے سے پہلے اگر ہم یہ غور کر لیں اقل و شعور کے ساتھ کہ کون سے جانور آ سکتے تھے کشتی پر اور کون سے نہیں تو جوابات ہمیں مل سکتے ہیں کہ سمندر کے جانور اور آسمان کے جانور وہ تو پہلے ہی سے اپنی جگہوں پر موجود ہیں صرف خوشکی کے جانوروں کو اکھٹا کیا گیا تھا حضرت نوح کا کافر بیٹا کنان اپنے تکبر کے باعث جدہ ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوگا ہرچند کی حضرت نے اس کو پکارا کہ اے کنان تو بے کشتی ہلاک ہو جائے تھا ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹ جا مورخین کہتے ہیں کہ یہ ماہ رجب کی تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا کتاب بلاغس سے آواز آئی پھر ہم نے کھول دیئے دہان پانی کے ریلے سے اور بہا دیئے زمین سے چشمیں رجب کی دوسری تاریخ سے ناظرین اشر محرم الحرام تک تقریباً چھے ماہ آٹھ دن کشتی پر ہی سب رہے اور پھر قرآن کے مطابق جب یہ ندہ آئی کہ اے زمین نگل جا اپنا پانی اور اے آسمان تھمجا اور سکھا دیا پانی اور ہو چکا کام اور کشتی ٹھیری جودی پہاڑ پر اور حکم ہوا کہ دور رہو قوم سے جو بے انسان ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا کہ وہ خبر لائق زمین پر کس قدر پانی ہے وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر واپس نہ آیا اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اڑنے سے معذور کر دیا بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پرندہ دراصل مرغ تھا یعنی مرغ اڑا کرتا تھا پہلے بہتی بلند پرواز کیا کرتا تھا لیکن جب وہ دانہ چگنے میں مصروف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معذور کر دیا اور آپ دیکھیں گے اگر غور کریں اگر اس نکتے پر ہم سرسری بھی غور کر لیں ظاہر عقل تسلیم نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر سرسری بھی غور کر لیں تو مرغ کی یہ خاصیت ہے چاہے چوزہ ہو چاہے مرغی ہو چاہے مرغ ہو کہ یہ خالی جگہ پر بھی اپنی چونچ زمین پر مارتے ہیں یعنی ان کو دانہ نظر آتا ہے اور اسے چگنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان کی عادت میں شامل ہے یہ ان کی خمیر میں شامل ہے اور وہ ویسا ہی ہوا لیکن پروردگار نے چونکہ اس کے نبی کے حکم کی حکم ادولی ہوئی تھی لہذا اسے معذور کر دیا اس کے بعد کیا ہوا جلچسپ واقعات ہیں لیکن یہاں لیتے ہیں ہم ایک وقفہ اور وقفے کے بعد ہم پھر آئیں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا قصص الانبیاء میں خوش آمدیت حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں اور اب زمین کی خبر لینے کے لیے پرندوں کو بھیجا جا رہا ہے آئیے دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے مرغ کے بعد کبوتر کو بھیجا وہ زمین پر جا بیچھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی اور آج پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھتی ہے آگے چلتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے نوح کشتی کی لکڑی سے تُو ایک مسجد بنا تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی اور نام اس بستی کا ثمانین رکھا یعنی اس کے معنی ہے اسی آدمی مومن اور مومنہ اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی پھر ان کی اولاد میں سام حام اور یافس باقی رہے چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسلوں سے ہیں اہلِ عرب و عجم سام کی اولاد ہیں اور اہلِ حبش حام کی اولاد سے ہیں اور اہلِ ترکستان یافس کی اولاد سے ہیں جب نوح علیہ السلام نے صدار فانی سے رہلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا اے شیخ الانبیاء دنیا کو کیسا دیکھا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا اولادِ سام میں سے بعض نے کوفے میں اور بعض نے یمن میں اور بعض حجاز و شام میں اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے اور اولادِ حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا یعنی یہ یہی سے منو کا سلسلہ نکلتا ہے اولادِ یافس ترکستان میں جا کر سکونت پذیر ہوئی اور وہاں سے بہت سے شہر آباد کی چنانچہ سارا جہان ان تینوں ہی سے آباد ہوا یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے ناظرین کہ کشتی نوح پر انگور کی بیل بھی آئی تھی لیکن جب خشکی پر اترے تو وہ غائر ہو گئی تو معلوم کیا کہ انگور کی بیل کہاں گئی تو ایک مقام پر وہ لگی ہوئی تھی پتہ چلا کہ وہ بیل ابلیس نے لگا دی تھی لیکن حضرتِ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے نوح آپ اس میں پانی دیجئے کیونکہ اس میں مٹھاس کو لے کر آنا ہے تو آج جو انگور کی مٹھاس ہے ناظرین وہ حضرتِ نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے کیونکہ ابلیس نے اس بیل کو لگانے کے لیے لومڑی شیر اور خنزیر کے خون کو استعمال کیا تھا لہٰذا جب اس سے شراب بنتی ہے تو شرابی پہلے لومڑی کی طرح چلاک ہوتا ہے پھر شیر کی طرح طاقتور ہوتا ہے اور پھر خنزیر کی طرح اس عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے جو انسانیت کی تظلیل اور انسانیت کو گرا دینے کے قابل ہے تو انگور کی تاثیر اس خون کی وجہ سے ہے اور انگور میں مٹھاس حضرتِ نوح علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے پانی دیا تو انگور میں مٹھاس آئی یہی پر حضرتِ نوح علیہ السلام کی قصے کا اختتام ہوتا ہے اب انبیاء کرام کی محفل اپنے جوبن پر ہے بہت سارے قصے ابھی موجود ہیں ہم آپ کو روز ان روشن قصوں کی شہرہ پر لیے چلتے ہیں اور لیے چلتے رہیں گے لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھے گا آمر لیا خد حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ